بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خاتون کسی مولوی کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویز لے کر دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں مولوی صاحب نے اسے تعویز لکھ کر دیا اور اگلے ہی روز کسی بندے نے روپیوں سے بھرہ تھیلہ ان کے گھر پھینک دیا وہ لوگ ان روپیوں کو دے کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ مولوی واقعی پہنچی ہو چیز ہے اور انہوں نے اس تعویز کو ایک صندوق میں سنبھال کر رکھ لیا اگلے ہی روز اس کے خامن نے بزار میں ایک نئی دکان خرید لی اور اس کی کربار میں برکت شروع ہو گئی ایک دکان سے کئی دکانیں خرید لیں اب اس کے کاربال میں بھی کافی برکت ہو گئی وہ تجارت کرنے لگا اس کے پاس پیسو کی تجھوں کے کوئی کمی نہیں تھی تو اب وہ لوگ سونے اور جہورات کی تجارت کرنے لگے اب وہ سونے کو انٹھوں پر لات کے اپنے شہر سے دوسرے شہر لکھے جاتا اور بیچ جاتا ایک دن اس عورت کی نظر گھار میں پڑے اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں ان لوگوں نے اس تعویز کو محفوظ کر کے رکھا تھا اسی تجارت میں کہ نجانے اس تعویز میں کیا لکھا ہے اس نے تعویز کو کھول ڈالا تعویز کو پڑ کر اس کو بہت حیرت ہوئی کیونکہ تعویز میں لکھا تھا کہ جب تمہارے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں ڈالنے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال آنا جہاں سے رات کو بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں کامیابی ایک خوبصورت تتلی ہے جس کے تاقب میں انسان بہت دور نکل جاتا ہے اپنوں سے دور اپنی حیثیت سے دور اپنی بساس سے باہر اپنے جامعے سے نکل جاتا ہے کامیابی ایک کھلونہ ہے جس کے حصول کا عمل انسان سے منزل کا شعور چھین لیتا ہے اس میں کوئی اور جاؤ نہیں کوئی اور بہام نہیں ہم ایک خواہش کی حصول کو کامیابی کہتے ہیں اور اس کامیابی کے ساتھ ہی دوسری خواہشات دم توڑ دیتی ہیں ایک محنت کرنے والے انسان کامیابی کی خاطر محنت کرتا ہے دنیا میں مختلف قسم کے محنتی ہیں اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں پھرے مقاصد کیلئے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے اس کے بارعکس اچھے مقصد کی کر محنت ناکام بھی رہے تو بھی کامیاب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے قبضہ قدرت سے کسی شائع کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے باوجود آدھی سے زادیہ دنیا اس کو نہیں مانتی اس کا دعویٰ ہے کہ ہر وجود کا رزق اس کے ذمہ ہے لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ان تضاد میں کوئی تضاد نہیں رہتا اور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخالف اپنے دشمن کو نہیں مارا وہ قادر ہے اس نے شیطان کو زندہ رکھا یہی سب سے بڑا تضاد ہے اور یہی اس کا حل ہمیں تضاد سے جنگ نہیں کرنی تضادات کو احسن طریقے سے حل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں اپنے نامانے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا ہوا ہے اس طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے قائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہے گا یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بنائے سکون نہیں پائے گا پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں رزق سالے نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دوسروں کا حق کھانے والا زندگی پر سکون نہیں پا سکے گا وہ سکون کے لئے بھاگے گا اس کو مقافات کے بچوں اندر ہی اندر ڈسیں گے لیکن اس کی چینخ اس کے حلق سے باہر نہیں نکل سکے گی جس نے محسنوں سے وفا نہ کی اس کو بھی سکون نہیں ملے گا محسن کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیے جائے اس کے ساتھ وفا کی جائے